دوستو سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے ایک بالکلی لیٹسٹ ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رییکٹ کرنے والے ہیں شراز کے اگدمی لیٹسٹ ولوگ کی اوپر ٹھیک ہے تو یہ ولوگ نارمل ولوگ نہیں ہونے والا کافی لمبے سمئے سے ہم شراز کے ولوگز کو فالو نہیں کر رہے ہیں میرے ساب سے دس پندرہ ولوگز آگئے ہوں گے شراز کے جو ہم نے نہیں دیکھیں لیکن اچانک سے مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کے تھو یہ چیز پتا چلی کہ شراز نے ایک ایسا ولوگ اپلوڈ کر رہا ہے جس میں وہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ وہ quit کر رہا ہے یوٹیوب اور آج کے بعد وہ ولوگنگ نہیں کرنے والا تو آج میں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے لکھا ہوا تھا اس کا title my last vlog emotional goodbye اب میں اسے چیک آؤٹ کرنے ہی والا تھا تب تک میں دیکھتا ہوں کہ ابھی 21 منٹ پہلے ایک نیا ولوگ آ چکا ہے جس میں اس کا reason بتایا ہوا ہے کہ شراز کیوں ولوگنگ چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں تھوڑا سا gap لے رہے ہیں یہ تو ہمیں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو میں نے یہ چیز ریسائیڈ کری کہ my last vlog یہ ہم نہیں دیکھنے والے ہم سیدھے اس کا reason والا ایک نیا ولوگ جو ابھی 21 منٹ پہلے آیا ہے ہم وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں جو ابھی ابھی ولوگ آیا ہے اس میں اس کے فادر صاحب کی بھی involvement ہے اس میں ان کی بھی فیچرنگ ہونے والی ہے شاید وہ بیٹھ کے explain کریں گے کہ ایسا انہوں نے step کیوں اٹھا ہے تو کافی shocking سی news ہے اتنا سب کچھ بڑیا چل رہا تھا تو ایسا کیوں ہوا ہے اس reason کے لیے میں بہت زیادہ میں جاننے کے لیے excited ہوں کہ آخر کیا چیز ہو گئی کہ انہیں ایسا step لینا پڑا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگ subscribe کردیں چینل کو ایسے ہی پیار اور support آپ لوگ بنائیں رکھیں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سبسکرائب کرنے آپ لوگ فیلال سبھی چیزوں کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اس vlog پر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ آخر کیا reason رہا ہوگا کہ اتنا بڑیا کریئر چل رہا تھا بن سکتا تھا اور بھی زیادہ بڑا آگے تو اس چیز کو کیوں چھوڑنا پڑ رہا ہے یا کیا reason ہے ٹھیک ہے ہر ایک چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس reason کو سننے کے بعد تو میرے لئے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر بتانا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ شیراس نے اچانک ویلوگنگ چھوڑ دیا کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا فیم ملا ہو اور ایک دم سے آپ اس چیز کو چھوڑ رہے ہو ہم صحیح بات ہے ہمارے لئے اتنی بڑی کامیابی ہے کامیابی اس وقت ہوگی جب شیراس کی وجہ سے ہمارے وجہ سے اگر ہمارے گاؤن کے لوگوں کے لئے کوئی اچھا کام ہو جائے السلام علیکم کیا حلی جی آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے سیاچن کے دامن سے آپ کا بھائی ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حضر ہوئے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں شیراس نے اپنے لاشٹ ویلوگ میں یہ کہا ہے کہ آج کے بعد میں ویلوگ چھوڑا ہوں اور اس کی ریزن بے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اپنے والد کے کہنے پر ویلوگن چھوڑا ہوں مجھے تو شوق ہے لیکن والد میں یہ کہا ہے کہ آپ پڑھائی پر توجہ دیں ویلوگن کو فیلہا رہنے دیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے کمنٹس کیے میرے یوٹیوب چینیل پر جا کر اور مجھے انسٹیگرام پہ بہت سارے لوگوں نے یہ میسیجز کر کے یہ کہا کہ شیراس کے ویلوگن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا آپ نے ہر حال میں شیراس کے ویلوگ ضرور بنایا ہے تو مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ ملکہ لوگ اس حد تک شیراس اور مسکان کو چاہتے ہیں میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی خیر اس کے بعد سے پورا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کیا کہ شیراس نے ویلوگن کیوں چھوڑا لوگوں کے ملکہ بہت سارے سوالات ہیں ہونے بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھا خاصا بہت کام عرصے میں اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزت دیئے اتنی شہرت دیئے تو وہ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا فہم ملا ہو اور ایک دم سے آپ اس چیز کو چھوڑ رہے ہوں تو یقین نہ کہ کوئی نہ کوئی اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کئی وجوہات بھی ہوتے ہیں ہوں گی ہوں گی صحیح بات ہے مطلب ہیٹ بھی ملیا ہیٹ بھی ملی ہوگی وادر صاحب کو ان کے ہم دیکھیں دوستو میں ہم پہاڑی لوگ ہیں سیدھا سادھا بات کرنے کا ہمارا انداز ہے تو میں زیادہ آپ کو گمہ فیر بات کرنے نہیں چاہتا اچھا لگتا ہے یہ انداز وجوہات تو دو تین تھی لیکن مین ریزن یہ تھی کہ شیراز کے نام ماشاءاللہ اتنے اس کو پاپولرٹی ملی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو شیراز تھا جو پہلے اپنے گاؤں میں رہ کر ویلوکس بناتا تھا سیدھا سادھا اس کی لائف تھی اور وہ ماشاءاللہ ہر کسی سے بہت اچھے سے بات کرتا تھا بڑے بزرک ہو یا چھوٹے بچے ہو بہت اچھے سے وہ بات کرتا تھا لیکن ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے اس کو بہت عزت دی بڑے بڑے لوگوں سے اس نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی اس کے ہر جگہ جہاں بھی جاتا اس کو پذیرائی ملی صحیح لیکن آخر وہ بچہ ہی ہے تو جہاں بھی جاتا لوگ اسے پیار کرتا لوگ اس کے ساتھ سیلفی لیتے ائرپورٹ پر ہو یا کسی مارکیٹ میں ہو ہر جگہ پہ اس کو کافی پذیرائی مل رہی تھی اس کا ایک ساک افیکٹ میں نے یہ دیکھا جہاں تک شیراس کے رویے میں میں نے یہ چینجز دیکھی ابھی وہ پہلے والا شیراس میرا خیال میں کہیں نے کہیں وہ گم ہو رہا تھا وہ لوگوں سے اچھے طرق سے بات نہیں کر رہے تھے لوگ بھی پیار کرتے ہیں شیراس سے ملنا چاہتے ہیں شیراس کے ساتھ پکچر لینا چاہتے ہیں تو بچہ ہے نا بچہ تو سمجھتا نہیں ہے تو ایک وجہ تو یہ تھی مجھے شیراس کے رویے میں تھوڑا مجھے جو ہے چینجز نظر آئی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لئے دیکھو یار ابھی مجھے ریزن تو دیکھو ریزن تو ابھی یہ آگے اور کنٹینیو کریں گے کیوں یہ دا بڑا سٹیپ لوگوں نے لیا ہے لیکن یار ان کے حوصلے کو سلام دیتا ہوں میں سلام کرتا ہوں میں اتنی زیادہ فیم لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک اتنی کم عمر میں شیراس کو اتنا فیم ملا اور اس حساب سے یہ اس فیم کے سائیڈ افیکٹس بتا رہے ہیں کہ ان کے بچے پر کیا سائیڈ افیکٹ ہوئے ان چیزوں کے میں حیران ہو یہ چیز سن کر مجھے لگا نہیں تھا مجھے لگا تھا ایسا کوئی جیسے سٹارٹنگ میں کہا نا کہ پڑھائی کے ریلیٹڈ کچھ ایسا ہے تو میں نے لگا یہی چیز ہوگی لیکن یہ اس طریقے سے سائیڈ افیکٹس اس چیز کے گنار ہیں تو یہ ایک بہت ہی انیکسپیکٹیڈ سی چیز ہے اور یہ کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے بہت ہی زبردست ہے اور میں حیران ہوگی یہ چیز دیکھ کے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگوں میں نا انسٹرگرام پر کمنٹس دیکھتا تھا کہ ہاں بچے کو بگاڑ رہے ہیں جس طریقے سے احمد شاہ پہلے تھا ٹھیک ہے اب احمد شاہ اس طریقے کے نہیں رہے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو میں اس طریقے کی باتیں کری تھی جب شان رمضان چل رہا تھا ٹھیک ہے تو لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے لیکن میرا اس چیز کی اوپر کافی مختلف سا اپینین ہے پہلے ہم آگے پورا یہ چیز دیکھ لیتا ہے کہ ان کا پورا کیا ہے ان کا پورا سوچنا کیا ہے کیونکہ یہ صرف ہم دس پندرہ منٹ کا ولوگ دیکھتے ہیں یہ شراز کو پورے دن پوری رات دیکھتا ہے تو ان نے کچھ چینجز نوٹس کری ہوں گی تب جا کر انہوں نے اپنے بچے کی منٹل ہیلتھ کے لیے اس کی آگے کس طریقے سے اسے پالنا ہے کس طریقے سے اسے بنانا ہے اس چیز کو انہوں نے زیادہ پریورٹی میں رکھا ہے اس ولوگنگ کو چھوڑ کے اب دیکھنے آگے آگے کیا ہے میں آگے اور زیادہ سننا چاہتا ہوں لیکن خطرنا گیا خطرنا جذبہ ہے مزہ آگے ہے یہ چیز دیکھ کے میں کچھ اور کہنے والا تھا ٹھیک ہے جب یہ ولوگنگ کوئٹ کا میں نے سنا تو میں کچھ اور چیزیں کہنے والا تھا لیکن یہ جو یہ اب گنار ہے نا سائیڈ افیکٹس پہلی بار میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں پہلی بار میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اتنے بڑے فیم کا اتنے کم مہینوں میں چودہ پندرہ لاکھ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی یہ کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہے ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتا ہوں جو پرانا شیراز ہے جو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا سیدھا سادھا انداز ہے وہی معصومیت ہے اس کو میں دوبارہ سے کوشش کروں انشاءاللہ کہ وہ دوبارہ آئے دوسری وجہ پڑھائی بھی ہے پڑھائی اس لیے ہے کیونکہ وہ ویلوکس تو بناتا تھا اور اس کے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم نے پیٹر بھی رکھا ہوا ہے اس کے بعد وہ سکول بھی جاتا ہے اچھا ہے لیکن ویلوکس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پڑھائی پر اس کی تنی توجہ نہیں تھی جہاں تک آپ لوگوں سے بتاتے چلوں کہ شیراز کو ویلوکس بنانے کا اس کو بہت زیادہ شوق ہے جب بھی اس کو موائل ملتے ہیں وہ موائل اٹھا کر باہر جانے لگتا ہے کہ میں ویلوکس سٹارٹ کرنے تو اس حد تک اس کو بہت شوق ہے تو یہ تھی وہ مین دو ریزن جس کی وجہ سے شیراز نے اچھا دو ریزن چھوڑ دیا ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں بس آئیں گے آئیں گے واپس آئیں گے اور میں ایک دفعہ انتہائی شکر گزاروں آپ میں سے جو جو بھی اس وقت میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کتے ہیں دل سے مشکور ہوں کہ آہ 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 مہینہ پہلے ہمیں کوئی جانتے بھی نہیں تھے لیکن آپ لوگوں نے جس طریقے سے پیار اور محبت دکھایا ہے ہمیں کہ ہمارے لیے ناقابل یقین اور ہم اس پر اللہ پاک شکر گزاریں اکستان میں ابھی جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ اگر یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تو ہر کوئی نہ کوئی ایک مقصد کو لے کر چل رہے ہیں کسی نے کسی کی کوئی مقصد ضرور ہے تو اگر آپ مجھ سے پہوچھتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ کام کرنے کے مقصد کیا ہے شیراس کو اتنا آگے لانے کا مقصد کیا ہے خیر شیراس تو اللہ پاک کے کرم سے ہی وہ وائرل ہوا ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں شیراس کے وائرل ہونے کا کیا اس کا مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا مقصد یہی ہے دوستو جو ہم نے جب وزرعظم پاکستان سے مل رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے ان سے یہی گزارش کی اگر ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں میں اپنی ویڈیو پر بھی دکھاتا رہتا ہوں یہاں لوگوں کی کیا مسائل ہیں تو یہ جو مسائل ہیں اگر حل ہوں لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے تو ہمارے لئے اس سے بڑی بہت بہت بڑی ہمارے کامیاب ہیں ہم الحمدللللہ کہیں نہ کہیں اللہ پاک کے کرم سے کامیاب ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لئے اتنی بڑی کامیابی ہے کامیابی اس وقت ہو جب شراز کی وجہ سے ہمارے وجہ سے اگر ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لئے کوئی اچھا کام ہو جائے یہاں پہ کوئی اچھا ہسپیٹل بن جائے یہاں پہ اچھا سکول بن جائے یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا ہے کہ ہمارے جو گاؤں ہیں اس میں سیلاب کا ہر سال خطرہ رہتا ہے اگر یہ ہمیشہ اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے اور یہاں پہ لوگوں کی زمین اتنی بڑا جگہ ہیں اگر یہ دوبارہ سے آباد ہو سکیں تو میرے لئے بہت خوشی کی بات ہوگی بس میرا بہت بڑی ہے تو ابھی تک ہم اسی امید میں ہیں کہ کوئی نے کوئی انشاءاللہ وہی وہی میں سوچ رہا تھا ان سب بات میں آپ خوبصورتی مس نہ کریں کتنا پیارا لگ رہے سب کو دل کے بہت اچھے ہیں بس لوگوں کے پاس کمی ہیں یہاں پہ روڈز اچھے نہیں بنے ہوئے یہاں پہ اچھے اسپٹال نہیں ہے اچھے کام ہو جائے تو میرا اور شیراس کا ولوگن کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا سب سے بڑی ہمارے لئے خوش ہوں کی بات یہی ہوگی باقی انشاءاللہ بات بہت لمبی ہوگئی میں معذرہ چاہتا ہوں یہی دو وجہ بہت بڑی یہ ضروری تھا بہت بہت ضروری تھا اگلی کسی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجیگا اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے دوستو تو مجھے لگتا یہ ویڈیو بہت ضروری تھا جس میں یہ سب چیزیں بڑی طریقے سے explain کری جائے لیکن دیکھو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں مجھے ریزن تو کافی صحیح لگے اور جس طریقے سے انہوں نے notice کری کچھ changes تو انہیں ایسا لگا کہ اس پہ کچھ کرنا چاہیے اس پہ بریک لینا چاہیے بہت ہمت والا کام ہے ورنہ ایک بار چل گئے تو انسان سوچتا ہے کہ اب میں ایک دن بھی نہ چھوڑو ہر دن کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرتا رہو لیکن مجھے پتہ کیا لگتا ہے میرے اس پہ مقتلف سے اپینین مجھے لگتا ہے کہ شراز جیسا یہ چاہتے ہیں پرانا شراز جس کے ساتھ لوگوں نے کنیکٹ کر رہا تو مجھے لگتا یہ ایک impossible سی چیز ہے شراز اسی طریقے کا نہیں بن کے رہ سکتا اب آپ دیکھو جو وہ شراز تھا ٹھیک ہے تب ایک دمی سٹارٹ کر رہا تھا لیکن جب اتنا زیادہ لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے زیادہ بلانا شروع کر آپ نے دیکھا جب شراز شان رمضان کے سیٹ سے واپس آیا تھا اس کے بعد بھی ایک دو بار شراز کو باہر جانا پڑ ایک تو وہ موبائل کا لانچ ایونٹ تھا تو وہاں بھی شراز کو بلائیا گیا تھا تو جب شراز ولوگ سٹارٹ کریں گے تو بار بار بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا اور یہ اتنا زیادہ کیمراز کی لائٹ اس کے اوپر ہوگی لائم لائٹ اس کے اوپر ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ کافی نیچرل سی چیز ہے آپ سیم نہیں رہ سکتے آپ چینج ہوگے ایسی ایسی چیز دیکھ کر آپ چینج ہوگے اگر آپ چاہتے ہو کہ بلکل سیم رہے تو اسے باہر کی دنیا سے کنیکشن پورا ختم کر 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 رہتے بلکل وہاں پر رہنا پڑے گا صرف لاغ کر نیئے تب جا کر مجھے لگتا ہے شراز اسی طریقے کا بن کے رہ سکتے ابھی شراز بہت زیادہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی میں سوچ رہ اگر ان کے فادر صاحب چاہ رہے کہ شراز اسی طریقے کا بن کے رہے جیسے تھے تو مجھے لگتا ہے جو باہر باہر یہ جاتے ہیں اس سے پرسنیلٹی میں کافی چینجز آتی ہیں اگر چاہتے ہیں تو اس طریقے کا ہو سکتا ہے ورنہ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں اب شراز اتنے لاکھوں بچوں میں ایک ایسا بچہ جو آگے نکل کے آئے مجھے لگتا ہے اب یہ چینجز جو آرہی ہیں شراز میں یہ کافی نیچرل ہیں اور مجھے لگتا ہے لوگ ان چینجز کو بھی بہت زیادہ پیار کریں جتنا مجھے لگتا ہے کیونکہ لوگ نے جرنی دیکھی پہلے شراز کیسا تھا اور اب جب ترقی ملی تو شراز کیسے کیسے ایوال چلا آگے آگے بڑھا ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے لوگ ان چینجز کو بھی پیار کرتے تھے شراز شان رمضان میں گیا شراز کسی لانچ منٹ میں جا رہا تو لوگ ان چیزوں کو بھی نوٹس کر رہے ہیں لوگ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن سات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہے تو شراز ایک بچہ ہی اور پھر سے ایک بات ہم دیکھتے ہیں پورے چوبیس گھنٹے تو انہیں زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ کیا چیز نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو ہو ہوگی تو باقی بچوں سے بھی شراز ڈیفرنٹ ہوگا یہ تو ایک زاہد سی بات اوکے دوستو تو باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ آپ لوگ کے اپنیلز کیا ہیں اچھا شراز کے فادر صاحب اس کے بارے میں اچھا سوچیں جو بھی سوچ رہے فیل اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکس ویڈیو میں تب تک سبسکرائب کر دیں چینل کو بائی